برطانیہ میں پروپٹی انڈسٹری ایک منافع بخش کاروبار ہے دنیا بھر سے لوگ برطانیہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ یہاں آ کر سرمایہ کاری کر سکے برطانیہ میں کنسٹرکشن کے کام میں بنیادی معلومات کا فکتان ہے دنیا نیوز کا لوگوں کی معلومات کے لیے ایسے اگاہی پروگرام قابل ستائش ہیں ان خیالات کا اظہار معروف سٹرکٹر انجینئر فواد اکرام مرزا اور سینئر سائٹ مانیجر سردار ساکی بشیر نے دنیا فورم میں کیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں اسی برسلام ہر رفتے کی طرح ہم آپ کی خدمت میں اس دفعہ پھر ایک اور جو ہے انفارمٹیو پروگرام جو ہے وہ لے کر آئیں آج پروپٹی ایکسپرٹس جو ہے ان کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں جو ہومونرز بھی ہیں کسی طرح وہ گروہ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اسی پروپٹی کو لے کے ہو یا دیگر پروپٹیز کو لے کے ہو اس کے بعد یا اس فیلڈ میں وہ اپنا کریئر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو گائیڈنس جو ہے وہ بڑی محدود ہے تو آج ہم نے ان ایکسپرٹس کو یہاں پر بلائیا اور ان سے جانیں گے کہ کیا گروہ ہے اس فیلڈ میں کیا اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ سے ریلیٹ ہو کے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کا تعریف کر رہا ہوں اسے بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ان کی طرف جاتے ہیں اور انہی سے ان کا تعریف لیتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فواد اکرم ازا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور کمیٹی کی کائٹلائن کے لیے کچھ ہم اگر اپنے نالج میں سے شیئر کرتے ہیں تو اس کا مقافران کیا میں سٹرکچرل انجینئر بائی پروفیشن پاکستان سے ڈگری کی ہے لیکن انگلینڈ سے میں نے چارٹر انجینئنگ کی کوالیفیکیشن لی ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے جو ریلیٹر پروفیشنز ہیں میں یہاں سے کوالیفائیڈ پارٹی وول سرویر ہوں اور میں پارٹی وول سرویر کے ساتھ ساتھ اور فیلڈ میں رہنے کے وجہ سے آرکیٹیکچرل بیکڈاؤن بھی میں اس میں آپ کو شمار کرتا ہوں ہر اعود میں آرکیٹیکٹ نہیں ہے لیکن میرا فیلڈ میں اس کا کافی ایکسپیرینس ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو ہوم آنرز ہیں ان کے لیے ہم کیا جو میری ایڈوائیز ہے نا اس کے والے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جنریک ایڈوائیز ہے جو کہ نیو ہوم آنرز کے ساتھ ساتھ ایکزسنگ ہوم آنرز کے لیے بھی ویلیڈ ہے کیونکہ پراپٹی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یکیمی اگر پراپٹی کی بات کریں تو سیون پرسنٹ جی ٹی پی جو پراپٹی کی مارکیٹ سے ریولیٹڈ ہے جس میں کنسٹرکشن انٹرسٹری ہے جس میں نیو گل بھی ہے جس میں انفرسٹرکچر بھی ہے ریفربشمنٹ بھی ہے لوکل گورمنٹ اور سینٹرل گورمنٹ کے ساتھ ساتھ ان ایچ ایس بھی بہت بڑی سپننگ کرتی ہے لیکن چونکہ ہم نے کمیونٹی کے حوالے سے آج اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے تو میں بجائے بڑے اور نیشنل لیول کے پروجیکس پر جاؤں میں اس بات پر بات کرنا چاہوں گا کہ لوکل لیول پر ڈومیسٹک ہاؤس ہونرز کے لیے ہم کیا ایڈوائز دے سکتے ہیں اب ڈومیسٹک گھروں میں اگر آپ کو ایک یعنی کہ اپنے ڈی ٹو ڈی لیوینگ کے لیے گھر کی ایکسٹینشن کی ضرور پڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگوں ہیں جو پروپٹی ڈیویلیمنٹ کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں دونوں کے لیے سب سے پہلے اس ملکے سسٹم کو جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاں پاکستان جیسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ریفر بیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں ایسے نہیں یہاں پہ آپ کو کاؤنسل سے پرمیشن لینی پڑتی ہے بلکل آج آپ کو مدرور کرنے کا حقصد بھی یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی میں اس ٹاپک کو لے کے اس ایشو کو لے کے خلاب آئی جاتی ہے اور لوگوں کے پاس وہ رائٹ اڈوائس نہیں ہے تو آپ میں کائنڈلی آسان الفاظ میں سٹیپ آئی سٹیپ پر گائیڈ دے دیں کہ ایک اگر 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 آئے ہیں کہ آپ کو اپنے ڈیسین میں کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر گھر کے ایکسٹینشن کرنے ہیں چونکہ یہاں پہ جو گھر تو تقریبا پورے ملک میں سٹینڈر سائنس کے گھر ہے کوئی سائنس میں تھوڑا سا چھوٹا ہوگا کوئی تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اگر آپ کو بیک ایکسٹینشن کرنی ہے یا ٹاپ ایکسٹینشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو رائٹ پروفیشنل کے پاس جانا پڑے گا آپ کو فرس پوائنٹ آف کورٹ کے طور پر ایک آرکیٹیکٹ سے بات کرنی پڑے گی اس کو اپنے پروپوزل دینے پڑے گے اسے پروفیشنل ایڈوائز لینی پڑے گی کہ کیا کیا چیزیں پوسیبل ہیں کیا کیا چیزیں پوسیبل نہیں ہیں جب یہ سٹیپ آپ کا کلیر ہو جائے گا آرکیٹیکٹ آپ کی ڈرائنگز بنا کے لوکل کانسل سے اپرویر لے کے آپ کو دے دے گا تو اس کے بعد آپ کو سیکنڈ سٹیج میں یا سیکنڈ فیز میں ایک سٹرکچرل انجینئر کے پاس جانا پڑے گا جو کہ آپ کو اس میں سٹرکچرل جو میمبرز ہیں وہ آپ کو ڈیزائن کر کے دیتا ہے یا اس میں آپ کو گھروں کی فانڈیشن ڈیزائن کر کے دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ یوکے میں برائیٹی ہے وہ ڈائنیمک قسم کی گراؤنڈ کنڈیشنز ہیں تو کسی گھر کے لیے آپ کو ایک ٹائپ فانڈیشن چاہیے ہو سکتی ہے کسی کے لیے دوسری ٹائپ کی اس لیے سٹرکچرل انجینئر کے ڈائنگ اور اس کا کنسیپٹ آپ کے پاس آنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جب آپ ایکزیکیشن لیول پہ جائیں گے تو آپ کو اپنے نیبر کے ساتھ بہت سارے معاملات سیٹل کرنے پر ہے جیسے اگر آپ سیمی ڈیٹیج یا ڈیٹیج کر رہے ہیں تو آپ کو نیبرز کے ساتھ بات کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے اس صورت میں جب آپ ایک میٹ ٹیرس یا سیمی ڈیٹیج پاکٹی میں کیونکہ ہر دیوار یہاں پہ جو دو گرم کے درمیان کی ہے وہ پارٹی بول ہے اس پارٹی بول کے ریلیٹیڈ نیبرز کے ساتھ آپ کو ڈسکیشن جیسے کہ آپ چاہتے ہیں جی میں گھر کی ایکسٹینشن کرتا ہوں مجھے اس پر بیم ڈالنے نیبر کہتا ہے میں آپ کو یہ بیم ڈالنے نہیں دیتا تو آپ کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ کو پارٹی بول سیرویر کے ساتھ انوارمنٹ ہونا ضروری ہے جب آپ پارٹی بول سیرویر سٹریکچرل انجینئر آرکیٹیکچرل ان سارے مراحل سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈرینیج تھہمزوٹر سے اپروول بھی چاہیے ہوتی ہے اگر ڈرینیج آپ کے گھر کے نیچے سے گزر رہی ہے تو پھر تو لازمی ٹوٹر کر آپ کو تھہمزوٹر کی جو اپروول چاہیے اگر آپ کی ڈرینیج آپ کی ایکسٹینشن سے متاثر نہیں ہوئی تو شاید کی بات ہے تو یہ جو سارے چار پروفیشنل میں نے بتایا یہ ایکچلی چار ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو کور کرتے ہیں جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کانسل کو اور جو سٹرکچرل انجینئر اور آرکیٹیکس وہ کبائل کر کے بلنگ ڈیگلیشن ڈیپارٹمنٹ ہے جو کانسل کا ہی ایک فردہ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو کور کرتے ہیں پارٹی وال جو سرویر آپ کے ڈیپرز کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے اور جو ڈرینیج کنسلٹینٹر کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر کے نیچے سے کل پبلک ڈرین گزر رہی ہے پوری سٹریٹ کی ڈرین گزر رہی ہے یا آپ اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے جب تک یہ ساری چیزیں تھرینیج کے نالج میں نہ ہو ایسے آپ کو ایک جنیرک کسی گھر کی ایکسٹینشن میں چاروں محکموں کو انوالل کرنا پڑتا ہے پلاننگ، سٹرکچرل، تین وارٹر اس سارے مرحلے کی کوسٹ کیا ہے اس کے بعد جو آپ کنسٹرکشن کریں گے وہ تو آن ٹاپ ہے لیکن صرف پرمیشن کی اور ان سارے محکمیں ہیں ڈرائنگز کی، سروری کی اور جو آپ کو ڈرینیج کی پرمیشن لینے ہیں اس تک کتنا تقریباً وہ خرچہ آ جاتا ہے دیکھیں اس کے بارے میں تو ختمی کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی ایک پرائیویٹ فرم کی خدمات دینی پڑتی ہے پرائیویٹ فرم کی خدمات دینی پڑتی ہے تو ان کے ریٹس مختلف ہو سکتے ہیں کاؤنسل کے ریٹس ہے وہ ایک لہاں سے سٹینڈر سیٹ ہے جیسے اگر آپ کو پلاننگ چاہیے وہ لگ بڑت تین سوہ تین سو پاؤنز پر اپلیکیشن کے حساب سے ان کی فیس ہوتی ہے اس کے ساتھ پلاننگ اپلیکیشن کے ساتھ اگر کاؤنسل فردر آپ سے ریپورٹس مانگ لیتی ہے جیسے وہ آپ سے سلڈائٹ سٹیڈی مانگ لیتے ہیں وہ آپ سے ٹرافیک اسیسمنٹ مانگ لیتے ہیں وہ آپ سے فلڈ ریپورٹس مانگ لیتے ہیں تو وہ چونکہ آپ کو ایک تھلپارٹی ہائر کرنی پڑے گی ان میں سے بھی پانسو ساتسو آٹسو اس طرح پر ریپورٹس وہ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بیسک انڈیکیٹیو فگر ہے یہ حتمی فگر نہیں ہے کیونکہ ہر کمپنی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے کوئی سستہ ہوتا ہے کوئی مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ سٹارٹنگ پرائس کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈوائز دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد جب آپ پلاننگ لے لیتے ہیں پلاننگ آرکیٹیک کے خائر کرتے ہیں آپ تو وہ اگر جتنا ایکسپیرینس آرکیٹیکٹ ہوگا یا آپ کا جو پروجیکٹ اتنا کپلکیٹیٹ ہوگا اس لحاظ سے اس کی فیس ہوتی ہے سات سو آٹھ سو سے وہ جو جنیر لیورٹ کے آپ کی ٹیکس سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بڑے پروجیکٹ پر پچاس دار کیونکی فیس ہوتی ہے میں نے خود دیکھیں پچاس دار ستر ہزار تک فیس ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر پروجیکٹ ہے لیکن تمیسٹک پروجیکٹ پر کم سے کم یہ میں اور لننگ کی فیگرز کی بات کر رہا ہوں لیکن دوسرے علاقوں میں جس پر تھوڑے سے کم ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ پانچ سو سات سو ہزار پانچ سو سے ہزار تاک یہ ایک بیسک چھوٹے پانچے کی فیس ہر کیٹرچروں کو اور جو سٹرچرل انجینئرہ اس کی فیس بھی کیونکہ اگر میں پرائسیز میں بات کروں گا تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی کیونکہ میں یونیورسلی سب پروفیشنلز کو رپریزن نہیں کرتا ہے کہ فیس تھوڑی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی کپنی ہے میٹیم کپنی ہے ایک بڑی کپنی ہے لیکن یہ ہے کہ اوبرال اگر آپ کے نیبرز کے ساتھ دیسپیوٹ ہے نا تو پارٹی بار اس میں تھوڑی سی کاؤسٹنگ آپ بھی بڑھ سکتی ہے باقی ہے ایک ریاسے سٹینڈرڈ فیگرز ہیں لیکن جو گری ایریہ نا وہ آپ کے نیبرز کے ساتھ دیسپیوٹ میں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی ایکسپیرٹیز جو ہیں وہ ان سے اگاہ کیا ساکیب صاحب یہ بھی انوازت موجود ہیں کیونکہ پروجیکٹ ہے مینجمنٹ کا ان کا بیگراؤنڈ ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ بھی مینج کرتے ہیں ساکیب آپ کے بہت شکریہ آپ کی ایکسپیرٹیز جو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے تو اب یہ تو ہم نے انیشلی دیکھ لیا کہ کیا مرائل ہے ایسے جن کی ضرورت ہوتی ہے اجازت ناموں کے اوپر ہم نے بات کر لی اب آجاتے ہیں اگلے مرائلے پہ کہ جب آپ کو یہ پلاننگ مل گئی سب کچھ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں ایسی کیا ایڈوائیس ہے جو آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو کیونکہ مجورٹی ایف پیپل جو چھوٹے لیول پر پر پروجیکٹ کر رہے تھے وہ اس کو خود مینج کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کیا غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ کومن مسٹیک کیا ہوتی ہے اور آپ کی ایڈوائیس کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرا نام سردار ساکیب خان ہے بیسیٹلی میرا تعلق پروجیکٹ منیجمنٹ سے ہے میری پروجیکٹ منیجمنٹ کی اور انجنئر کی ڈگری ہے میں نے ٹیر ون ڈیویلپمنٹ کی ہے سنٹر لندن میں راؤنڈ بلین پاونٹ برطا پروجیکٹس کی کروس ریل سے لے کے چیزے کے پروجیکٹس تک اس طرح کی پروجیکٹس کیے اور اس کے بعد میں نے ڈومیسٹک بھی کی ہے ڈومیسٹک والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہمیشہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے جب آپ آپ کی جو پلیننگ ہو گئی سارے فیسز اپروف ہو گئے تو پھر ایک ایسا فیس آتا ہے جس میں آپ کا ٹائم سکیل بہت امپورٹن ہوتا ہے جس میں آپ کی کاسٹ انوال ہوتی ہے وہ بہت امپورٹن ہوتی ہے and then the right builder to choose right builder چوز کرنا ہے اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو builder یا developer جو development کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا وہ right نہیں ہے تو delays factors cost کرتے ہیں due to that delays آپ کی cost involved ہوتی ہے اور وہ cost تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو جب آپ development کرتے ہیں first phase site setup ہوتا ہے آپ کو right person چوز کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی جو contracts کی terms and condition ہوتی ہیں وہ آپ کو proper طریقے سے in return ہونی چاہیے تاکہ آپ کی disputes نہ ہوں پھر آپ کو as a project manager میں suggest کرتا ہوں کہ آپ کی جو builder ہوتا ہے وہ project manager ہوتا ہے normally جو ہماری domestic community ہوتی ہے اس میں local builders زیادہ دار involved ہوتے ہیں اور they are not that much qualified or educated کہ وہ آپ کو سرا guidance کر سکیں تو آپ کو خود بھی project management میں اور project میں involved رہنا چاہیے میں نے اسی لئے آپ کو کہا کہ جو لوگ domestically کر رہے ہوتے ہیں mainly اگر میں یہ term use کروں کہ وہ خود ہی project manager کا role play کر رہے ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جو local level پہ builders کو use کر رہے ہوتے ہیں آدھا یا آدھے سے زیادہ جب کام ہو جاتا ہے تو اکثر سننے میں ایک time آتی ہے کہ builder بھاگ گیا چھوڑ کے تو اس کی کیا basic وجہ ہوتی ہے یہ builder کی جو ہے وہ disqualification پہ بات آتی ہے یا لوگ جو ہے ہم کو غلطی پہ لے ہوتے ہیں as a client جب client builder کو different قسم کے opinion دیتا ہے جب آپ کا project شروع ہوتے تو آپ کے mind میں جو ہیں different چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو یہ یہ کر دینا چاہیے ایک جب shell تیار ہو جاتا ہے تو آپ decide کرتے ہیں کہ آپ کا suppose آپ کی rooms کی location کیا ہونی چاہیے kitchen کہاں ہونا چاہیے اس phase پہ builder کو cost involved ہوتی ہے اور some time builder سفر کرتے ہیں پھر جب builders کچھ builders کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ builders پانچے project time run کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر time کام دے پا رہے ہوتے ہیں جس سے client کا جو ہے time scale بڑھ جاتا ہے material کی cost involved ہوتی ہے material expensive ہوتا ہے client جو ہے وہ panic ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے builder اور client کی dispute شروع ہوتے ہیں اور normally builders جو ہے وہ time نہیں دے پاتے project late ہوتا ہے سب سے بڑا major problem یہ ہوتا ہے کہ builders کی لئے باتیں ہیں کہ client mostly domestic client ان گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں live environment میں کام ہو رہا ہوتا ہے اور live environment میں کام کرنا builder کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ client everyday اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور کیونکہ وہ finishing project نہیں ہوتی تو client سب panic ہوتا ہے کیونکہ کافی demolition ہو چکی ہوتی ہے کافی ٹوٹ پوٹ ہوئی ہوتی ہے پھر وہ material دیکھ رہا ہوتا ہے کہ materials کیسا use ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے دیکھا جائے تو میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو right builder choose کرنا چاہیے right builder choose کرنا چاہیے client کو کام کے دوران builder سے understanding ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ صحیح طریقے سے coordinate کریں اور time scale ایک ایسا fix ہو آپ کی terms and condition ایسی تیہ ہوں کہ آپ کی payment determine condition تیہ ہوں جو بالکل honest ہوں builder کے لیے بھی اور client کے لیے بھی اور اس طرح سے وہ project بہت اچھا درکھا ہے آخر میں ایک one linier کے طور پر dispute management کے حوالے سے اور اگر اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح جو ہے وہ deal کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کا experience بھی ہے commercially بھی اور domestically بھی آپ کو دیکھ ایمیرسل بھی ہے تو آپ کیا advice جو ہے وہ دینا چاہیں گے dispute management کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بہت ساری اور فرمز ہیں organizations ہیں ای ڈی آر جو dispute resolution آپ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر dispute resolution نہیں ہوتی تو small claim force ہیں اور اس کے علاوہ claim force بھی ہیں لیکن میں ہمیشہ مچ رہا دیتا ہوں کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ dispute within client and builder آپس میں بیٹھ کر بہت شکریہ آپ نے دیکھا ہمارے panel پر آج فاہد صاحب ہمارے صاحب تھے ساکر بخان صاحب expertise ہم نے جاننے کی کوشش کی یہ ایک ground level کا ایک issue ہے بہت لوگ جوتے ہیں جب خوش ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر اس کو بہتر بنائیں یا اس کو بڑا کریں family growth کے بعد تو ایک right advice نہیں مل پاتی تو آج ہم نے basic جو اس کے aspects ہیں کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کیا مین مسائل ہوتے ہیں ان کے پر بات کی ہم اگلے فورم میں اس کی مزید information آپ تک لائیں گے آپ کو اس سوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ social media کے صورت ہم تک وہ پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہلوں کو بھی cover کیا جائے اور آپ تک پہنچا جائے بہت شکریہ